جوگی کے ندھن کے بعد پہلی تصویریں ان کی پارتھب دے کی خاموش جوگی ایک انانت میں لین دکھ رہے اجید جوگی جو صدیب اپنی بولی اپنے انداز اپنی بیباکی اپنے ترک اور اپنے لمبے تجربے سے ہر پرستیتی میں اپنے انداز کا رنگ گھول دیا کرتے تھے لیکن آج وہ شانت ہیں مون ہیں امید جوگی جو ان کے بیٹے اور ویدھائک ہیں انہوں نے آج ٹویٹ کر کے سب کو یہ جانکاری دی ایک بھاوک سا ٹویٹ انہوں نے کیا جس میں اپنے پتا کے جانے کی بات اور یہاں تک کی 36 گرد راجی سے اس کے پتا کا سایہ اٹھ جانے جیسے شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے جانکاری دی تھی کئی بار یوں تو ہوا ہے کہ اجید جوگی ان کی صحت بگڑنے پر چنتہ بیکت کی گئی لیکن ہر بار وہ لوٹے پر اب کی بار وہ لوٹ نہیں سکے بلکہ ان کی پارتھپ دے اب بنگلے کی طرف جاتی ہوئے دکھائی پڑی ہے پچھلے بیس دنوں سے لگاتار ان کا علاج جاری تھا ایک نیجی اسپتال میں بیتے چوبیس گھنٹے سے ان کی صحت میں لگاتار گرابٹ دیکھی گئی اور تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جوگی بنگلے سے یہ لائٹ تصویریں ہیں جہاں پہنچ چکی ہے لائٹ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں رائپور ستھت ساگون بنگلہ جہاں پہنچ چکی ہے سدائیب جن کی بولنے کی دیسی انداز سے جو علاقہ یا پرانگن گونجا کرتا تھا آج وہاں اسی پرانگن میں ان کی پارتھپ دے پہنچی ہے سیکڑوں کی سنکھیاں میں سمرتھک ان کے انتیم درشنوں کے لئے امڑے ہیں کل گوریلا میں ان کی اچھا نسار انتیم سنسکار کیا جائے گا اس کے پہلے ساگون بنگلے پر آجید جوگی کے بنگلے پر بڑی سنکھیاں میں ان کے سمرتھکوں کے بیچ ان کی پارتھپ دے پہنچی ہے اور یہاں انتیم درشن ہو سکیں گے ان کی پارتھپ دے پہنچی ہے تو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ساگون بنگلے کی آجید جوگی کے بنگلے کی رائپور کی جہاں چھتیز گڑ کے پہلے مکھے منتری ان کی پارتھپ دے کو لائے گیا ہے نو مئی سے لگتار اسپتال میں ان کا علاج جاری تھا کافی پریاس کیے گئے لیکن اب کی بار ان کے پرانڈ بچائے نہیں جا سکے اور ان کے سمرتھک ان کے قریبی پریوار کی سدس سے پارٹی جن کارکرتہ اس سمیں بہت دکھی دکھائی پڑ رہے ہیں اور ایک جن نیتا جس کی آم جنتہ کے بیچ میں لوگ پریتا کا اندازہ آپ ان تصویروں سے بھی لگا سکتے ہیں تو جوگی نواز پہنچا ہے حجید جوگی کا پارتھپ شریف بڑی سنکھیا میں سمرتھک ساتھی پہنچے ہوئے ہیں اور سب ہی ان کے انتیم درشن کرنا چاہتے ہیں پہلی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی جیسے ہی اسپتال سے ان کا پارتھپ شریف نکلا ایک افسر جو نیتا بنا ایک کشل پرشاسک جو آگے چل کر ایک لوگ پریہ راج نیتا کے طور پر پہچانا گیا ایک راج کے مکہ منتری کے طور پر پہلے مکہ منتری کے طور پر اتحاس میں درج ہوا انہیہ جید جوگی کا آج ندھن ہو گیا جن سے ان کے پریوار اور قریبیوں میں شوک کی لہر ہے ان کے ساتھی اور ان کے ویروہ دھی راج نیتک طور پر سب ہی آج ان کو یاد کرتے ہوئے ان کی جیوٹتا اور ان کی جیجی وشا کی مثال دیا کرتے ہیں 36گڑ کے مکہ منتری بھوپیش پگھیل نے مدیبردیش کے سی ایم شیبرات سنگھ چوہان نے کئی راجوں کے مکہ منتریوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے انہیں شدھان جلی دی ہے دکھ پرکٹ کیا ہے اور ہمارے سیوگی ونی برما اس سمیں جوگی نواز پر موجود انجام کی پارتھر دی پہنچی ہے ونی سن پا رہے ہوں تو نظارہ تو ہم دکھا رہے ہیں تصویریں ہم دکھا رہے ہیں دکھ کی اگڑیاں ہم درشکوں تک پہنچا رہے ہیں بتائیں وہاں پر کس طرح کا عالم ہے اب ایک چھوٹی دیر پہلے یہاں پر عجید جلگی کا پاسید صدیر یہاں پہ پہنچا ہوا ہے بنگلے پر اور ان سے ملنے کے لیے تمام لوگ جو ان کے سمرتک ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں تو تصویر جلگ کے جو آفکاری منتری ہیں کواسی لکمہ وہ بھی آئے ہیں وہ بھی ان کے کافید قریب ہیں حالانکہ عجید جلگی ایسی صدیر تھے کہ ان سے کوئی بھی الگ نہیں تھا ہر آدمی ان کو چاہتا تھا رانیتی طریقے سے ایک پتہ کی طریقے سے ایک سندرشہ کی طریقے سے ہر آدمی ان کو پریم کرتا تھا اس نے کرتا تھا کہ جو گی جی بھی ان کو اس نے ہی اس نے کرتا تھے ابھی جب ہی جیسے ہی ہو یہاں پر ان کا پاسید صدیر پہنچا ہوگا ہے کم آم لوگ ان کو دیکھنے کی دیئے ہیڑ توڑ کر کے آگے آگئے اس پاس پولیس بل کو یہاں پر بل پرزر کرنا پڑا یہاں پر ان کو سوار دور ہٹانا پڑا ابھی ان کے جو پاسید صریر ہے ان کے تھوڑی دیر میں یہاں پر عام جنوب کیلئے کھول جائے گا لیکن سب سے زیادہ اس کے کورونا کے لیے جو بھارت تکرین آئی ڈائن ہے اس کا جرور ہے پالنکرانے کیلئے کی جائے گی ایک ہی کر کے آدمی اندر جائیں گے ان کا جو پاسید صریر ہے ان کے درسن کریں گے ان کو وہ سب دھانج نہیں دیں گے اور دوسرے دستے سے وہ باہر کو نکالا جائے گا ابھی لمبی تعداد سے ہجاروں کی سکھا میں یہاں لوگ اپتید ہیں کوئی ان کے انتین تو ان کا ویڈیو ہے اسے اپنے موبائل میں ایسکیت کرنا چاہتا ہے تو کوئی انہیں چھو کر کے ان کا اتنے ہے پانا چاہتا ہے ان کا آخریوات پانا چاہتا ہے تو دھرم گروہ ہیں عیسائی سماج کے وہ بھی یہاں پہنچے ہیں جو فرافرک طریقے سے جو دھاری طریقے سے ان کا یہاں پر سذکار کیا جانا ہے وہ ہوگا ابھی خلال ابھی ان کو ایک کافی میں رکھا جائے گا یہاں سام میں دون مالاؤں کی جو تضاد ہے وہ کافی لوگ بھیے کھرے ہیں یہاں پر اور لوگ اندر جائیں گے دوسرے راستے سے باہر نکھیں گے پریوار کا بھی کوئی بھی نہیں آسکا ہے وہ ابھی الگ ایک کاری میں آ رہا ہے لیکن حجید جو بھی کہ یہاں پر جس طرح سے دھیوں مہی ہیں لوگ انہیں دیکھنے کے لیے انہیں چھونے کے لیے جس طرح سے بیتاب ہیں لگ رہا ہے کہ پورا ان کا یہاں پریوارت ہے گھر میں ایک ہی ان کی جو بہو ہیں وہ اندر میں ہیں علاقی وہ ابھی بہار نہیں بہاپ آئی ہیں ان کی کوئی فرتقیہ نہیں آئی ہے لیکن تمام لوگ اپنے فرتقیہ دینے کے لیے آتور ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے آتور ہیں دیکھنے کے لیے آتور ہیں ابھی یہ حال خود کا یہاں پر جمعہوڑا ہے لوگوں کو ارنج کرنے کوشت کی جا رہی ہے میڈیا کے ساتھ ہیں نسل میڈیا میں یہاں موجود ہے اور جو بھی جیسے سکیت کو کور کرنا چاہ رہا ہے یہ کچھ کر کے اندر جو بریشت لوگ ہیں جو بریشت لوگ ہیں انہیں اندر جانے کی علومتی بھی جنے جانے لگی ہے لوگ دا رہے ہیں اندیا کرنیوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے اندر تاکہ اندر جا کر کے وہاں کے ویڈیوال ہیں جو وہ عام لوگوں تک پہنچا سکے کم سے کم لوگ یہاں لوگ آئیں لوگ پسروں سے ہی ان کے جو سرسر ہیں وہ کر سکے ابھی پھلہ حال ہاں سے رکھا دے رہے ہیں دیکھیں دور دور تک یہاں پر لوگ ہیں جو بھی باہر کانفرنس آل ہے جیسے گنگلے میں ہوتیں گے آپ سے تب سے پہلے اندہ ایک الگ کارٹیج ہے اپنے آفیس آفیس کے باہر کانفرنس آل ہے جہاں اجتر جو بھی میڈیا بنیوہ سے ملاقات کرتے تھے تمام لوگ ہالمن کو رکھا جائے گا انتین جو یاترہ ہے یہی سے واپس پہترک گاہ ہے وہاں لے جائے جائے گی تو یہاں پر ایک سکیٹ ہے وہاں پر جہاں جو بھی کانفرنس پر مدیوہ کرتے تھے وہیں ان کو رکھا جائے گا ابھی رکھنے کے پرکیا چل دیگی کچھ کانٹ سے دیکھ اپنے اسمان میں رکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر دکھائی دی رہوں گے ابھی اندر جانے کی اجازت ہمیں نہیں ملی ہے ابھی جو ان کے رکھنے کا کام ہے وہ وہاں پر چل آئے ابھی دیر بعد ان کو وہاں سے پھول مالاؤں سے سکیٹ کر دی جائے گا دیکھ ایک مسئل لینا چاہیے ان سے بہت لکی گھڑی ہے اب کچھ کہ ابھی کچھ نہیں کہا انہوں نے ابھی گھر کے اندر جائیں گی تمام جو ملائے ہیں وہ ان کے ساتھ گھر میں جا رہی ہیں ابھی جو ان کو رکھنے کی پسیعہ وہ چل رہی ہے تمام لوگ جی جم آورہ چاہنے والوں کا یہ سبی کا جم آورہ بہت بہت جا رہا ہے دوسرا گی ہے ان سے لوگ اندر جائیں گے اور ایک دفتن کریں گے اور دوسرے گی سے بہت نکلا جائے گا آپ بنی رہی ونی ہمارے ساتھ درشکوں کو یہ لائی تصویر ہم دکھا رہے ہیں رینو جوگی شریمتی رینو جوگی وہ بھی وہاں پہنچ چکی ہیں پریوار پہنچ چکا ہے اور پارتھف دے ساگون بنگلے یعنی عجید جوگی کے نباس رائی پور ستھت نباس پر پہنچ چکی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پارتھف دے کو انتیم درشنوں کے لئے تیار کیا رہا ہے کچھ دیر بعد تمام لوگ انتیم درشن کر سکیں گے پردیش شاسن کے منتری کواسی لطما ہاپ کاری منتری وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور پارتھف دے کے انتیم درشن یہاں لوگ احتیاط کے ساتھ کر سکیں گے کیونکہ یہ کیول پریوار کے لئے ایک دکھ کی گڑی نہیں ہے بلکہ ان کے سینکروں سمرتھک ساتھیوں کے لئے دکھ کی گڑی ہے اور اس کے علاوہ بھی کرونا سنکرمن کو لے کر کے بھی اس سمیں بھی شن آپدہ کا ایک وقت ہے اس لئے نردیش اور نیموں کا پالن کرتے ہو ان کے انتیم درشن کیے جا سکھیں اس کی ویبستہ یں بنائی جارہی ہیں حالان کہ اس سنکروں کی سنکھ میں ہزاروں کی سنکھ میں لوگ ان کے انتیم درشن کرنے کے لئے ان کی پارتھ دے کو ایک بار نزدیک سے دیکھنے کے درشن کرنے کے لئے پہنچ رہے تو 36 گڑ کے پرثم مکھے منتری اجیت جوگی ان کا ندھن ان کی پارتھ دے ان کے نواز تک پہنچ چکی ہے انتیم درشن کے لئے اور کچھ دیر بعد لوگ انتیم درشن کر سکیں گے اپ ڈیٹ لائیو آپ کو پہنچ تا رہے گے چھوڑا سا بری لیتے لٹ رہے